بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء دین کہتے ہیں نصیب دو طرح کے ہوتے ہیں ایک نصیب جابر اور دوسرا نصیب کا نام ہے نصیب مولک نصیب مولک یہ موف کرتا رہتا ہے یعنی بدلتا رہتا ہے یہ محتاج ہوتا ہے دعا کا خیر کا آسانیوں کا اچھے لوگ اگر زندگی میں آ جاتے ہیں تو نصیب میں بدلاؤ آ جاتا ہے آپ نیکی کرتے ہو آپ کے نصیب میں بدلاؤ آ جاتا ہے آپ خیر کا کام کرتے ہیں یا پھر سچی توبہ کرتے ہیں آپ کے نصیب میں بدلاؤ آ جاتا ہے کچھ چیزیں پکس لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ نہیں بدلی جا سکتی نصیب کا دوسرا حصہ جو بدلاؤ جا سکتا ہے وہ اختیار میں ہے وہ دعا سے والدین کی خدمت سے مخلوق کی خدمت سے بدلاؤ جا سکتا ہے جو بدلاؤ نہیں جا سکتا اللہ اس کا حساب نہیں لے گا لیکن جو بدلاؤ جا سکتا ہے اس کا حساب ضرور ہوگا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پتھر کا نصیب نہیں بدلتا لیکن انسان کا نصیب بدل جاتا ہے پوچھلے والے نے پوچھا کیوں بدل جاتا ہے کہنے والے نے بتایا پتھر نہیں بدلتا اس کا نصیب بھی نہیں بدلتا انسان بدل جاتا ہے اس لئے اس کا نصیب بھی بدل جاتا ہے جو اپنی سوچ کو بدلتا ہے جو اپنے رویے کو بدلتا ہے جو اپنے عقائد کو بدلتا ہے اس کا نصیب بھی بدل جاتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے نصیب کے اس حصے پہ کام ضرور کریں جس پہ اللہ نے آپ کو پورا اختیار دیا ہے یعنی نیکی کریں تاکہ آپ کا نصیب بدل سکے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولے گا تینکی